بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 7.4 اور کوسچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں 7.4 کے کوسچن نمبر 1 میں ہے کہ کمپیوٹ دا کراس پروڈکٹ آپ نے ویکٹر کا کراس پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک کراس بی مطلب ایک ایک ویکٹر آپ کو گیون ہے بی ویکٹر آپ کو گیون ہے ایک ویکٹر جو ہے وہ میں رکھتے تھا وہ ہے 2 آئی ہیٹ پلس جے ہیٹ مائنس کے ہیٹ یہ ایک ویکٹر اے ہے اور دوسرا ویکٹر بی بھی گیون ہے جو کہ ایکول ہے آئی ہیٹ مائنس جے ہیٹ پلس کے ہیٹ ٹھیک ہے یہ دو ویکٹر گیون ہیں اور فائنڈ کرنے کو ہمیں کہا ہے اے کروس بی فائنڈ کرنا ہے صحیح ہے اے کروس بی بھی ہم نے فائنڈ کرنا ہے ان دونوں ویکٹر کا کراس پروڈکٹ اور بی کروس اے بھی فائنڈ کرنا ہے صحیح ہے اچھا اب اے کروس بی اب دیکھیں ہم نے انٹرڈکشن پارٹ 3 میں ہم نے پڑھا تھا دو ویکٹر کا کراس پروڈکٹ کس کے ایکول ہوتا ہے اے مطلب کہ اے کروس بی کس کے ایکول ہوگا اے کا مانگنیچوڈ ملٹی پلائے بی کا مانگنیچوڈ ملٹی پلائے سائن آف تھیٹا اور تھیٹا کیا چیز ہے دونوں کے درمیان جو اینگل بنتا ہے ٹھیک ہے دونوں ویکٹر کے درمیان جو اینگل بنے گا تھیٹا اس کا سائنڈ لے لیا جائے گا اچھا لیکن اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اے ویکٹر گیون ہے بی ویکٹر بھی گیون ہے ہمیں ان دونوں کے درمیان کا انگل نہیں پتا تو ہم سائن آف تھیٹا کیسے فائنڈ کریں گے سائن آف تھیٹا بھی نہیں پتا ٹھیک ہے اے کروس بی کی ویلیو بھی نہیں ہمیں پتا تو ہم مطلب کہ وہ فرملہ یوز نہیں کریں گے تو ہم ایک اور میتھرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کروس پروڈکٹ فائنڈ کرنے کے لیے جس کو کہتے ہیں میٹرکس میٹھڈ ٹھیک ہے میٹرکس سے دیٹرمنٹ اس کا میٹرکس کا فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس اے کروس بی یا جو بھی ویکٹر سے ان کا کروس پروڈکٹ آ جاتا ہے تو اے کروس بی ہم فائنڈ کرتے ہیں پہلے اے کروس بی اے کروس بی فائنڈ کرنے کے لیے دیکھیں سب سے اوپر میٹرکس میں پہلی رو میں جو ہے پہلے کولم میں آئے گا آئی ٹھیک ہے آئی ہیٹ اور دوسرے کولم میں آئے گا جے ہیٹ اور تیسرے کولم میں آئے گا کے ہیٹ صحیح ہے تو اب یہاں پر دیکھیں اب پہلے ویکٹر کا آئی جے آئی جے اور کے کمپننٹس مطلب کہ ایکس وائی اور زیٹ کمپننٹس پہلی رو میں آئیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ دوسری رو بنتی ہے میٹرکس کی اور تھرڈ رو میں جو ہے دوسرے ویکٹر کے جو ہے کمپننٹس آئیں گے ایکس وائی اور زیٹ دوسرے کے آئی کے نیچے آئی کمپننٹ جے کے نیچے جے کمپننٹ اور کے کے نیچے کمپننٹ آئے گا اس طرح سے ہمارے پاس ایک میٹرکس بن دیتا ہے تو پہلے میٹرکس بناتے ہیں اے کے ایک ایکس کمپننٹ کیا آئے گا وائی کے نیچے لکھیں گے 2 ہے تو یہاں پر 2 آجائے گا صحیح ہے تو اے کا جے کمپننٹ کون سا ہے یہاں پر جے کا کامپنس یاếnت van ہے اسی طرح سے اب second vector جو ہے b vector جو ہمیں given ہے اس کے ہم components put کرتے ہیں i component جو ہے one ہے یہاں پر one آ گیا اور j مطلب کہ y component یہاں پر minus one ہے j کا coefficient ٹھیک ہے minus one تو یہ minus one آ گیا اب k کا coefficient یہاں پر کیا ہے دوسر vector کا b کا plus one یہاں پر one آ گیا صحیح ہے تو یہ ایک matrix بن گیا 3 cross 3 کا اور اس کا ہم نے کیا find کرنا ہے determinant find کرنا ہے صحیح ہے تو اس سے ہمارے پاس a cross b آ جائے گا صحیح ہے a cross b is equal to determinant of this vector ٹھیک ہے تو اب determinant find کرنا تو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں مطلب کہ first year میں بھی ہم نے determinant 3 cross 3 کا پڑھا 4 cross 4 کا پڑھا تو اسی method سے ہم اس کو solve کریں ٹھیک ہے first row سے اس کو expand کرتے ہیں اس کے determinant کو evaluate کرتے ہیں تو i into بنے گا one into one one اور minus one one minus one صحیح ہے تو minus second one یہ j آجے گا j into two plus one plus two minus two minus one تو یہ بن گیا one minus one is zero مطلب کہ zero i hat minus two plus one is three three j hat اور یہ minus three minus three k hat بن گیا ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس ایک اور ویکٹر minus three j hat minus three k hat جو کہ result ہے cross product کا کس کے cross product ہے a اور b ویکٹر کا cross product لیا تو ہمارے پاس ایک اور ویکٹر ہے ٹھیک ہے cross product جو ہے وہ result میں ایک ویکٹر ہمیں دیتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ویکٹر ہی آیا ہے کیونکہ minus three j hat minus three k hat ہے صحیح ہے تو اب اب یہ جو result ہے مطلب کہ یہ جو ویکٹر آیا ہے ہمارے پاس a cross b یہ perpendicular ہوگا a ویکٹر کے لی اور p ویکٹر کے لی ٹھیک ہے تو یہ پہلے ہم پروو کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم پروو کرتے ہیں کہ کیا یہ ویکٹر جو ہے یہ ویکٹر جو result آیا a cross b کا وہ a ویکٹر کے perpendicular ہے یا نہیں ہے تو ہم پہلے چک کرتے ہیں perpendicular چیک کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا dot product لے لیتے ہیں اس کے ساتذ a کے ساتھ اس کا dot product مطلب کہ یہ a cross b کا result ہے اس کا dot product ہم a کے ساتھ لے کے دیکھ لیتے ہیں اگر تو result 0 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ perpendicular ہے اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ perpendicular نہیں ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ a ویکٹر کا dot product ہم دے رہے ہیں اے کروس بی ویکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اے کروس بی ویکٹر یہ ہے اے کروس بی یہ رزلٹ آیا اے کروس بی کا اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ اے ویکٹر کے ساتھ وہ پرپینڈکلر ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کا ڈاٹ پرڈکٹ لے رہے ہیں تو اے ویکٹر جو ہمیں پہلے سے گیون ہے کوشش میں 2 آئی ہیٹ پلس جے مائنس کے صحیح یہ آگیا اے ویکٹر جس کا ڈاٹ پرڈکٹ ہم ہم نے لینا ہے اے کروس بی کے ساتھ ایک کروس بی کی ویلو یہ ہے مائنس 3 آئی مائنس 3 کے اب ان دونوں کو ہوں ان دونوں کا ڈاٹ پرڈکٹ مطلب کہ دونوں کو ملٹیپلائی اس طرح سے کرنا کہ ایکس کومپنٹ ایکس کومپنٹ کے ساتھ وایک کومپنٹ وائیک کومپنٹ کے ساتھ اور در کومپنٹ جیس طرح ہم پہچھلی ایکسسائز میں کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹ پرڈکٹ ہم لیتے ہیں دو ایکٹرز کا تو یہاں سے بن جائے گا کہ 2 into minus 3 2 into minus 3 اور ساتھ میں i.i.1 ہو جائے گا plus j یہاں پر j کا coefficient 1 ہے اور یہاں پر j کا coefficient 0 ہے مطلب کہ یہاں پر j component ہی نہیں ہے تو مطلب کہ 0 ہے اچھا plus اب k component k component کے ساتھ multiply ہوگا یہاں پر k کا coefficient minus 1 ہے اور یہاں پر minus 3 ہے تو یہ ان کا ہو گیا dot product اب ان کو multiply کر دیتے ہیں minus 6 plus 0 اور یہ کیا آگیا 3 into 1 is یہاں پر ایک correction یہ ہے کہ یہ آئی نہیں یہ آپ اس کو result کو دیکھیں a cross b کو یہاں پر minus 3 j minus 3 k ہے ٹھیک ہے یہ j کی جگہ یہ آئی کی جگہ j آجے گا یہ صحیح ہے تو 3 j minus 3 کے اب ان کو multiply کرتے ہیں دوبارہ سے 2 into 0 آجے گا یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آئی component ہے اس میں آئی component نہیں ہے اس vector میں تو 2 into 0 آگیا اب یہاں پر 1 ہے اس کا j کا coefficient یہاں پر minus 3 ہے تو اس 0 کی جگہ minus 3 آجے گا minus 3 اور یہاں پر k minus 1 into minus 3 ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر 2 into 0 is 0 ٹھیک ہے یہ 0 آجے گا plus minus 1 into minus 3 is minus 3 آجے گا صحیح ہے minus 3 plus minus 1 into minus 3 is plus 3 صحیح ہے تو یہ بن گیا minus 3 plus 3 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو is equal to 0 آگیا ٹھیک ہے مطلب کہ a vector dot a cross b کا result جو ہے وہ 0 آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں vectors ایک یہ vector اور ایک یہ vector یہ دونوں آپس میں کیا ہیں perpendicular ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ہم نے check کرنا تھا اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے check کرنا ہے کہ کیا یہ a cross b جو ہے وہ b vector کے بھی perpendicular ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو بھی check کرتے ہیں کہ اس کے check کرنے کے لئے ہم b کا dot product لے لیں گے ٹھیک ہے a cross b کے ساتھ تو وہ بھی check کر لیتے ہیں تو vector b ہمیں جو given ہے وہ ہے i minus j minus k یہ ہمارے پاس vector b ہے i minus j plus k اور ساتھ میں اس کا dot product آجے گا a cross b کے ساتھ a cross b کا جو ہمارے پاس result آیا تھا minus 3j minus 3k ان دونوں کا dot product لے لیتے ہیں تو یہ آئے گا i component اس میں 0 ہے تو یہ بن جے گا 1 into 0 plus اس میں j کا coefficient minus 1 ہے یہاں پر j کا coefficient minus 3 ہے ٹھیک ہے plus اب یہاں پر k coefficient 1 ہے یہاں پر k coefficient minus 3 ہے صحیح اب ان کو آپس میں multiple کرتے ہیں 1 into 0 is 0 اور یہ بن جے گا plus 3 اور یہ minus 3 اور یہ بھی آپس میں cancel ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں opposite ہیں opposite sign کے ساتھ ہیں تو یہ آگیا result ہمارے پاس 0 مطلب کہ b dot a cross b صحیح ہے is equal to 0 اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دونوں vectors بھی آپس میں یہ show ہو گیا اور ساتھ میں ہم نے کیا find کرنا تھا b cross a b cross a b cross a find کرنا کے لیے b cross a اس کے لیے کیا ہوگا اسی طرح سے matrix وارا method use کریں گے i j اور k تو i کے نیچے اب دیکھیں پہلے پہلا vector کون سے b vector ٹھیک ہے تو یہاں پہلے second row میں کیا جائے گا b i کا option j ka option k option b vector آج گا پہ تو b ویکٹر ہمیں جو question میں given ہے اس میں i کا option 1 ہے j کا option minus 1 ہے اور k ka option plus 1 ہے اب اس کے بعد third row میں کیا آئے گا ایک a vector آج گا a vector کے components آج جائیں گے تو a vector کا component جو ہمیں question میں given ہے وہ 2 اور j کا component 1 اور k component is minus 1 ٹھیک اب اس کا ہم determinant find کر لیں گے تو ہمارے پاس b cross a آج گا تو اس کا determinant find کر لیتے ہیں first row سے expand کرتے ہیں i into 1 minus 1 آگے minus j into minus j into آج جائے گا minus 1 minus 2 آج آگے آج گا plus k into plus k into ہمارے بس بنے گا 1 plus 2 1 plus 2 اب ان کو multiple کر لیتے ہیں تو یہ بن گا 1 minus 1 is 0 یہ بن gai 0 آئی اور یہ بن جے گا plus 3 j اور یہ بن پلس 3 k ٹھیک ہے b cross a ka result ہمارے پاس آ چکا ہے جو کہ ہے 3i plus 3k یہ ہے b cross a result اب ان دونوں کو بھی ہم چاہ کرنا ہے a کے ساتھ کیا اس کا dot product مطلب کہ یہ ایک vector کے ساتھ perpendicular ہے یا نہیں اور b vector کے ساتھ بھی perpendicular ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہم dot product point کر لیتے ہیں کرنے کے لیے a vector dot b cross a vector ہمارے پاس جو question میں given ہے 2i plus j minus k یہ ہو گیا ہمارے پاس a vector جس کا dot product ہم لے جتے ہیں b cross a کے ساتھ b cross a result ہمارے پاس آیا ہو ہے 3i بلکہ 3j یہ j ہے 3j plus 3k اچھا اب ان دونوں کا dot product کیسے آئے کہ ان دونوں کا multiply کرتے ہیں i کا coefficient یہاں پر 2 ہے اور اس vector میں i کا coefficient i component نہیں ہے مطلب کہ 0 ہے اور plus یہاں اس vector میں j کا coefficient 1 ہے اور اس میں 3 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے plus k کا coefficient اس vector میں minus 1 ہے اور اس میں 3 ہے تو ان کو solve کر لیتے ہیں 0 plus 3 minus 3 اب یہ دونوں cancel ہوگے ہمارے پاس result آیا 0 مطلب کہ a product ہم نے لیا b cross a کے ساتھ تو result 0 آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ vectors a vector اور b cross a vector جو ہے وہ آپ اس میں perpendicular رہے ہیں صحیح ہے تو اس طرح سے ہم نے b vector کو بھی check کرنا ہے b vector کو check کرتے b vector dot b cross a صحیح ہے تو b vector جو ہمیں question میں given ہے وہ ہے is equal to i minus j plus k یہ ہو گیا a result 3 j plus 3 k مجھ اب ان دونوں کو dot product ہم find کرتے ہیں تو i یہ پر اس کا coefficient 1 ہے اور اس میں i کا coefficient 0 ہے مطلب i component نہیں ہے اس vector میں ٹھیک ہے plus یہ پر j کا coefficient minus 1 ہے اور اس vector میں 3 ہے اور plus یہ پر اس vector میں k کا 3 ہے تو یہ اس کا result کیا ہے 0 minus 3 plus 3 یہ دونوں آپ میں cancer اور ہمارے بس result کیا بنا 0 ٹھیک ہے مطلب کہ کس کا result آیا یہ b dot b cross a کا صحیح ہے تو اس سے بھی یہ show ہوتا ہے b vector is perpendicular to b cross a vector صحیح ہے تو اوپر جو ہمارے بس result آیا تھا a vector کا ہم نے dot product لیا تھا b cross a کے ساتھ تو اس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ a vector is perpendicular to b cross a صحیح ہے تو اس طرح سے اوپر بھی ہم نے define کیا تھے b vector کا لیا تھا ایک cross b کے ساتھ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں b vector is perpendicular to a cross b vector صحیح تو اوپر بھی ہم نے یہاں پر یہ جو ہے a کا product لیا تھا a cross b کے ساتھ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ a vector is perpendicular to a cross b vector صحیح ہے تو یہاں پر یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا کہ ایک تو ہم نے cross product فائنڈ کرنا تھے a cross b and b cross a find کرنا تھا اس کے بعد ہم نے check کرنا تھا کہ کیا جو results آئے ہیں وہ a vector کے ساتھ اور b vector کے ساتھ perpendicular ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ہم یہاں پر چیک کر چکے ہیں تو یہاں chp 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 موسیقی کرنا